بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لحلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ و صحبہ اجمعین ومن طبعہم باحسانن الا یوم الدین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یهدی من یشا عزیز طلبہ ہمارا درس شیخ محمدللہ رحمہ اللہ کے پیش کردہ الدرس السابعشر کے تحت انکا لا تہدی من احببتا کا باب باب میں جاری ہے اس سلسلے میں حضرت سعید بن مسیب کا اپنے والد سے اور ان کا نبی کریم صلی اللہ سے روایت کرنا جو ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے بتایا حضرت حضرت نہیں ابو طالب عم رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آخر وقت میں ہیں ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں وہاں عبداللہ بن ابو عمیہ اور ابو جہل یہ دونوں موجود ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ابو طالب جو مکہ کے قریش اور بنو حاشم کے خاندان کے ہیں یہ دونوں حضرات وہاں موجود ہیں یہ دو بھی سرداران قریش سے تعلق رکھتے تھے ابو طالب اور ان کا گھرانہ بھی ایسا ہی تھا لہٰذا ان کے درمیان یہ ایک دوستی تعلق اور قربت تھی آپ نے پہنچ کر ان سے ایک مرتبہ دعوت دی شیخ محمد بن عبداللہ حاب نے آگے مسائل میں جس طرح سے اس بات کا ذکر کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور دعوتی گردار ہمارے سامنے ہیں اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ابو طالب کو قلمہ پڑھنے کی دعوت دی ہو اسلام کی طرف یا توہید کو قبول کرنے کے لئے طرف بلائیا ہو چنانچہ آپ نے یہ آخری وقت میں بھی کہا کہ چچا جان یا عمے قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ لیں یعنی زبانی اقرار بھی کر لیں ہاں اور سیاق و سباق دوسرے روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو طالب دل سے لا الہ الا اللہ کی صداقت کو مانتے تھے لیکن اقرار نہیں کیا تھا اسی اقرار کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پھر آپ نے کہا کہ یہ کلمہ جب آپ کریں کہیں گے تو یہ ایسا کلمہ ہے کلمتاً احاج جو لکا بہا عند اللہ ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے اللہ کے پاس میں آپ کے لئے حجت پیش کروں گا یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں احاج جو لکا کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لئے لڑائی کروں گا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پوری کائنات میں سے کسی ہستیت سب کو مل کر یہ یارہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سامنے جھگڑا کریں حجت و تقرار کریں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے بھی کہ یہی روایت ایک اسی روایت کے ایک الفاظ ہیں اشہدو لکا بہا عند اللہ کہ میں آپ اللہ کے لئے اللہ کے سامنے آپ کے حق میں اس کے ذریعے سے گواہی دوں گا یہ جملہ کہا تو یہی ترجمہ صحیح ہے اور ہر اعتبار سے کہ آپ کے لئے حجت پیش کروں گا یہاں دو تین باتیں بہت ہی غور کی کرنے کی ہیں ایک بنیادی طور سے لا الہ الا اللہ کی فضیلت اہمیت اس ایک حدیث میں جو ایک لا الہ الا اللہ کی فضیلت معلوم پڑھ رہی ہے یہ اس کی سب سے زیادہ اہمیت بتانے کے لئے کافی ہے کہ دنیا میں یہ کلمہ ہمارے آپ کے لئے ہر انسان اور ہر بندے کے لئے کتنا اہم ضروری اور لازمی ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صحیح نے فرمایا کہ یہ کلمہ وہ ہے جس کے ذریعے سے حجت پیش کی جا سکتی ہے دلیل بنایا جا سکتا ہے جہنم سے بچنے نجات پانے اور اللہ کے پاس کامیابی کے لئے حقدار بننے کی مطلب لا الہ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جس کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا اس کے پاس وہاں بچنے کی کوئی حجت کوئی دلیل کوئی بہانہ عذر ہوگا ہی نہیں وہ کیسا بھی شخص ہو کوئی بھی شخص ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگت چچا ہی کیوں نہ ہو حتی ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کیوں نہ ہو کسی نبی کی بیوی کیوں نہ ہو کسی نبی کے باپ کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کلمہ پڑھو اس سے لا الہ الا اللہ کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو لا الہ الا اللہ سیکھنا لازم ہے کسی نے نہیں سیکھا نہیں جانا تو اس سے پہلے یہ دلیلیں بیان کر چکا ہوں کہ نہ جاننے کا عذر اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا توہید اور کلمہ توہید لا الہ الا اللہ کہ اہمیت اس سے واضح ہے اور یہ کہنا بھی ضروری ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف دل سے ماننا کافی نہیں ہے جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ مرجیہ کا مرجیہ کا ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ دل سے تصدیق کر لینا کافی ہے زبان سے اقرار ضروری نہیں ہے آگے اس روایت میں ہے فقالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو ابھی جملہ کہا کہ پہلے بھی پتایا تھا اب دیکھ رہے ہیں کہ آخر آخر وقت قریب نظر آ رہا ہے پھر سے دعوت دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے اسلام قبول کرنے کلمہ قبول کر لے میں اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں مطلب آپ کی دلی خواہش تھی نا کہ کلمہ پڑھ لیں بحیثیت دائی بحیثیت پیغمبر آپ سب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے بڑے سے بڑے باغیان دین جو تھے ان سے بھی آپ نے پوری پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ کوشش کی کہ وہ ایمان لے آئے نابیلہ صحابی آئے آپ مکہ کے رؤوسہ کے درمیان محوے گفتگو رہے آپ نے یہ سوچا کہ یہ اہمیت کی حامل بات ہے ان کی طرف بے توجہ ہی کی اللہ تعالیٰ کو آپ کے یہ طریقہ پسند نہیں آیا اور آیت آیت نازل کی سورہ ابا سابت واللہ کی ابتدائی آیتیں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اندازہ لگائیے تو اس موقع پر حالانکہ ہم دنیاوی اعتبار سے سوچیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اور ہم کسی بڑے آدمی کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور ایک مسلمان شخص آتا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کیوں یہ سوچ کے کہ وہ تو اپنا آدمی ہے اس سے کبھی بھی گفتگو کی جا سکتی ہے یہ زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے دنیاوی اعتبار سے یہ بات کوئی غلط نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلطی اجتہادی غلطی تھی جس کو اللہ انبیاء سے ایسی ہی غلطیاں ہوئی عام طور سے اگر ہوئی ہیں تو وہ بھی معفوان ہوئی ہے لیاغفر علک اللہ لہو ما تقدم من زمبکا و ما اداخر موضوع پلٹ رہا ہے میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کتنی کوشش تھی دوسروں کے لیے تو اپنے چچا ابو طالب کو کتنی محنت کی ہوگی جو کہ آپ کی ہر قدم پر مکہ کی زندگی میں جب تک زندہ رہے مدد کرتے رہے دنیاوی اعتبار سے ہاں اب یہاں بھی کوشش کر رہے ہیں اس سے آپ کی حرص دعوت میں آپ کی کوشش محنت اس کا پتہ چلتا ہے لیکن جب آپ نے یہ ارز کی یہ بات کہی ان سے فقالا تسنیہ کا سیغہ ہے ہاں فقالا دونوں نے کہا کون دونوں نے عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل ان دونوں نے کہا بہت غور سے صرف جملے کا ترجمہ نہیں مفہوم اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجئے دونوں نے کہا کہ کیا رغب عن اپنے عربیم پڑا ہے رغب عن احراز کرنا روگردانی کرنا اور رغب الہ لہو اس کا معنی کسی کی چیز کی طرف رغبت کرنا تو یہاں رغب عن ہے کیا آپ بے اتنائی یا احراز بڑھیں گے روگردانی کریں گے عن ملت عبد المطلب عبد المطلب کی ملت سے عبد المطلب کے دین سے ابو جہل اور ابن ابی امیہ کس بات کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں ابو طالب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا مطالبہ کیا تھا لا الہ الا اللہ پڑھو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو فوراً یہ دونوں کہہ رہے ہیں کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاوے کیا مطلب ہوا کہ ابو جہل کیا سمجھ رہا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب بہت اچھے جزاک اللہ خیر یعنی ان دونوں کے جواب اور رویے سے صاف واضح ہے کہ دونوں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس کا اقرار کر لیا تو اس کا مطلب اپنے والد صاحب یعنی عبد المطلب کے ملت سے دین سے آپ ہٹ گئے اس سے پہلی چیز تو یہ معلوم پڑھی کہ عبد المطلب کا دین دین اسلام نہیں تھا ہے نا وہ کفر اور شرک تھا اس میں ہمارے یہاں اگر آپ روافظ سے سابقہ پڑھیں یا ان سے ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ بڑا اگری چوٹی کا زور لگاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ابو طالب ایمان پر تھے اور یہ جو بخاری مسلم کی یہ روایت ہم پڑھ رہے ہیں جو مختلف آسانید اور متون کے ساتھ مروی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی اس روایت کو اور اس معنی کی جتنی روایتیں ہیں ان کو وہ جھوٹا موضوع منگلت کہتے ہیں کون روافظ روافظ نے جب قرآن کو نہیں بخشا تو حدیثیں کیا ہیں تو ان کو موضوع روایت کہتے ہیں جبکہ بلکل ثابت شدہ ہے اور اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے کہ عبد المطلب کا دین لا الہ الا اللہ والا نہیں تھا اور آخر میں اسی روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ ابو طالب بھی اس بات کے اقراری نہیں بنے لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کی اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی مسلمان نہیں تھے اب یہاں قابل غور بات اہم بات یہ ہے کہ ابو جہل جس کو ابو جہل کا لقب دیا گیا اسلام نے جہالت والا وہ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب سمجھ رہا ہے اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر انہوں نے کسی نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو گیا اللہ کے دین کو ماننے والا ہو گیا اب باپ دادہ کے دین کو نہیں مانے گا شیخ محمد عبداللہ نے مسائل میں کہا ہے اور بہت پیاری بات کہی ہے آج تو یہ بات سبق سکھانے والا ہے لوگوں کو کہ ابو جہل ابن عمیہ یہ جان رہے ہیں کافر اور مشرق ہونے کے باوجود کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے قانون دستور دین کے حوالے کر دیں اور باپ دادہ کے دین کو نہیں ماننے گے لا الہ کے معنویت میں یہ شاید کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے تو اب قانون اصول حکم صرف ہم اللہ کا معنی ہے یہ اس میں شامل ہے گویا ابو جہل لا الہ الا اللہ کے اس معنی کو سمجھ رہا ہے شیخ محمد الدلوحاب نے مسائل میں کہا کہ اس شخص پر قبورہ ہو جو کلمہ توحید کو کلمہ شہادت کو ابو جہل اتنا بھی نہیں سمجھتا آج کتنے مسلمان ہیں کتنا غزب کا مسئلہ نکالا محمد الدلوحاب رحمہ اللہ نے توجہ دلای ایک لمبی چوڑی بات کو ایک لائن دیور لائن میں کہہ دی کہ وہ شخص کتنا بدقسمت ہے جو ابو جہل کے اتنا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ عالی مطلب سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے جو ابو جہل کو سمجھتا تھا یعنی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ لا الہ الا اللہ مان رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن ایک طرف یہ اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف پورکھوں کی بات باپ دادا کے اصول پرمپرائیں رسمیں اس کو بھی مان رہے ہیں مطلب آگ اور پانی کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص پورکھوں کی بات دین اور شریعت کی تعلیمات کے برخلاف رواج کو پرمپرہ کو باپ دادا کے دین کو مانتا ہے ایسا ماننے والا شخص جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے حقیقی مانا کو سمجھا ہی نہیں ہے اتنا مانا بھی نہیں سمجھا جتنا ابو جہل نے سمجھا تھا ابو جہل اور ابن عمیہ کے اس جواب سے یہ ظاہر ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی معنویت میں یہ بات شامل سمجھتے تھے کہ اللہ کو جب ہم نے اکیلا تنہا وحدہ لا شریعت الہ مان لیا تو اس کا مطلب قانون ضابطہ دین بھی اسی کا ماننا ہوگا یہ لا الہ الا اللہ میں شامل ہے آگے ہم بڑھتے ہیں انہوں نے کہا جب ان دونوں نے یہ بات دہرائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ان پر دہرائی پھر سے ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے چچا جانا انداز دیکھئے مشرک ہیں کافر ہیں ایک دعوت دینے والے کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے آپ نے اپنی بات کو پھر سے دہرائیا فَعَادَا تو ان دونوں نے بھی اپنی بات کو دہرائیا اس میں جو آپ کے مسائل میں بھی ہے یہ بات معلوم پڑھتی ہے کہ کفار مکہ کے سامنے باپ دادا کا طریقہ کتنا اہم تھا ایک طرف لا الہ الا اللہ کی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ دلائل سے آراستہ تھی اقلی دلائل نقلی دلائل قرآن و قرآن کے دلائل اور خود پیغمبر کا اسے پیش کرنا جو اپنی نبوت میں بہت ساری سچائیاں اور دلائل اور یہ ساری چیز ابو طالب جانتے تھے کہ میرا بھتیجہ جھوٹا نہیں ہے ان کی باتیں بالکل صحیح ہیں اور یہ قدم قدم پر زندگی میں ظاہر ہوا کہیں کہیں اپنے اشار وغیرہ کے ذریعے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ابو طالب اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار دعوت دے رہے ہیں وہ قبول نہیں کر رہے ہیں اب آپ نے جب اپنی یہ بات دھرائی لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو ابو جہل اور ابن عمیہ نے پھر وہ بات دھرائی کہ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار مشرقین اور باطل پرستوں کے دل میں باپ دادا کا طریقہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے نبی کی دلیل پیغمبروں کی دلیل ایک طرف اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتمنان دلانے کے لیے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے لیے عام طور سے آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ قوموں نے اپنے ماننے والوں کو نبی کی بات کو نہ ماننے کی پر امادہ کرنے کے لیے بطور شبہ جس چیز کو عذر بنا کر پیش کیا وہ یہی کہ باب دادا کا طریقہ اس کے خلاف ہے آپ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دعوت دی کیسی کیسے مراحل سے گزرے ہم ہر سال پڑھتے دور آتے ہیں آخری مرحلہ انتہائی جرت کا بہادری کا اور حکمت کا بھی صرف بہادری ہماری یہاں کی طرح جذباتیت والا نوجوانوں کی طرح انداز نہیں تھا اس میں حکمت و مسلحت بھی تھی اور کئی باتیں بتوں کو توڑ دیا بلایا گیا سورہ انبیاء سورہ صافات وغیرہ میں وہ مقالمہ بذکور ہے آپ اور ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں پوچھا گیا کس نے تم نے کیا کیا بڑے والے نے کہا ہے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہا جو بول نہیں سکتے جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تم اس کو پون کو پوچھتے ہو یہی سمجھانے کا آخری مرحلہ آخری طریقہ تھا آپ قرآن میں مطالعہ کیجئے جب یہ گفتگو کے اس مرحلے پر قوم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو قوم کے لوگوں کو اثر ہوا سوچنے لگے کہ واقعی ابراہیم کی بات میں دم ہے یہ بول نہیں سکتے تو ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کس نے توڑا اور یہ بتائیں کیا اگر ان کے اندر طاقت شکتی پاور ہوتا تو یہ بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو سمپل سادھی واضح دلیل ہے عالم کو سمجھ میں آئے صرف ایسا نہیں ایک جاہل کو بھی سمجھ میں آ جائے ان کی بھی سمجھ میں آگئی قرآن کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ ان کی سمجھ میں بات آگئی تھی لیکن بڑے پندوئے نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اثر انداز ہو رہی ہے فوراں کہا کہ یہ جو ہے نا تمہارے تم کو چاہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا کے دین سے تم کو پیرا دے ہوئے پھر پلڑ گئے دلیل کی بات اور حجت سچائی واضح ہونے لگی سمجھ میں آنے لگی تو اس کو روکنے کا بس ایک عذر اور بہانہ یہی بنا کہ باپ دادا کا طریقہ اس کے خلاف ہے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی گہرائی کو اچھی طرح سمجھیں اور یہ طریقہ سوچیں کہ اگر ہمارا کوئی مدعو مشرک ہے یا کوئی باطل پرست حق کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز اختیار کرنے والا یہ دلیل جب دیتا ہے ہمیں آج ہمارے گرد و پیش میں بھی بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ باپ دادا سے یہی چلا رہا ہے مسلمانوں میں اکثریت مسلمت الدار کی ہے گھر کا مسلمان مسلمت الاختیار نہیں میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں اختیاری مسلمان سمجھ کر جس کو ہمارے یہاں ایک طبقہ عام طور سے کہتا ہے شعوری طور پر مسلمان ہونا ان کے ایک اسطلاح جیسی بن گئی خیر اچھی بات ہے شعوری طور پر مسلمان بہت کم ہیں ایک آدمی جس مسلک کے گھر میں پیدا ہوا وہ اسی مسلک کو برحق سمجھتا ہے کہ باپ دادا اور اردگرد و وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں اسی کو سیکھا اسی کو مانا جیسے ماں باپ یہودی نصرانی مجوسی بناتے ہیں وہ ایسے یہاں حنفی شعفی مالکی قادری نقشبندی چشتی رافضی اور معلوم نہیں کیا کیا بناتے ہیں حالانکہ وہ اچھا اہل حدیث پیدا ہوتا ہے اس حدیث میں نا کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے یہودی نصرانی بنا لی جاتا ہے ایسے ہی پیدا ایسی اہل حدیث ہوتا ہے یہ میں صرف مزاق میں تنز میں نہیں کہہ رہا ہوں دلائل کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اہل الحدیث کی کا جو موقف مسلک ہے ہی سب سے سچی تعبیر ہے ہاں تو ماں باپ جس طریقے سے بناتے ہیں ایسے ہی یہاں معاملہ ہوتا ہے مسلکوں کے معاملے میں لوگ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں اب جب آپ ان کو دلیل دے ہوئے ہیں تو وہی جواب دیتے ہیں جو قوم نوح سے لے کر ہاں قوم کفار مکہ تک اور پھر اس کے بعد کے ہر باطل پر اس کا جواب رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کا یہی طریقہ ہے علامہ ابن قیم نے اعلام المعقین میں اگر یہ بحث پڑے جو تقلید کا رد کیا اس کی دلائل مقلدین یا تقلید کے قائلین جو جو دلائل دیتے ہیں ان کو نقل کر کے ہر ایک کا بھرپور بھرپور ماشاءاللہ جواب دیا اللہ ان کو قریقہ رحمت فرمائے تو اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ مکہ یا کفار اور مشرقین آپ جب بھی دیکھے کہ نبی نے آ کر ان کو دعوت دی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ ہے ہم اسی کی اتبا کرنے والے ہیں اِنَّا وَجَتْنَا آوَأَنَا عَلَىٰ أُمَّةَ وَإِنَّا لَهَا کیا ہے ہم اسی کی اختیدہ کرنے والے ہیں تو اب علامہ ابن قیم نے کہا کہ آج اگر کوئی مسلمان کہلانے والا اپنے آپ کو بولنے والا شخص یہی جواب دیتا ہے ہاں کہ ہمارے باپ دادا یہ چیز اختیار کیے ہوئے ہیں ہم بھی وہی کریں گے تو وہ ان کا منحج اور طریقہ اور کفار مکہ کا منحج اور طریقہ دونوں سیم ہیں ایک ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں ایک اور شبہ کا اضالہ کیا جب آپ یہ بات مقلدین سے کہیں گے تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن کی تقلید کی تھی باپ دادا کی وہ تو کافر مشرق تھے ہم جن باپ دادا کی تقلید کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں تو علامہ ابن قیم نے اسے بھی نکل کیا اور اس کا جواب دیا وہ آپ کے باپ دادا مسلمان کہلاتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ جس چیز میں تقلید کر رہے ہیں اس میں فرق ضرور ہے لیکن جو طریقہ ہے شیوہ ہے راستہ ہے دونوں کا ایک ہے نتیجے میں فرق پڑھ رہا ہے کہ وہاں جو گمراہی تھی یہاں اگر وہ نہیں بھی ہے تو گمراہی گمراہی کا فرق ضرور ہوگا ان کے باپ دادا نے جو غلطی کی وہ شرق اور کفر تھا آپ کے باپ دادا نے اگر کوئی غلطی کی وہ بیدت ہے خلاف سنت ہے تو آپ بیدت کا ارتکاب کر کے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہو وہ شرق کا ارتکاب باپ دادا کی پیروی کر کے شرق کرتے تھے آپ بیدت کر رہے ہو تو شرق اور بیدت یعنی نتیجے میں تھوڑا سا بیس بائیس کا فرق ہو گیا لیکن طریقہ دونوں کا راستہ دونوں کا ایک ہی ہے یہ حجت نہیں ہے دلیل نہیں ہے اور یہ آپ اقوام عالم کی گمراہی کی اسباب اگر نکالیں گے تو جو بیسک تین چار وجہ ملے گی اس میں ایک وجہ ہے تقلید آبا اور ایک وجہ ہے اس سے بھی پہلے کی جو ہم اس درس کے بعد پڑھیں گے غلو قرآن و حدیث بیان کا ہر قوم کی گمراہی کا جو بڑا سبب ہے راستے سے ہٹنے کا سچائی سے منحرف ہونے کا اس میں ایک بہت بڑا سبب شیطان کا آزمودہ نزخہ باپ دادا کا طریقہ ہے کہ سوال اٹھائیں کہ کیا اگر باپ دادا گمراہ بھی ہوں تب بھی آپ انہی کے راستے اور طریقے پر ہوں گے یہ کتنا اہم موضوع ہے اس کا اندازہ ابو جہل اور اتنا ہی نہیں آگے روایت میں ہے کہ ابو طالب نے بھی اس حوالے کو کافی سمجھا اور اس بات میں ہار محسوس کیا شرم محسوس کی کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میری قوم کے لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا لہذا انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں کتنی بڑی محرومی ہیں سبب کیا بنا باپ دادا کی تقلید ذریعہ ایک اور کیا بنا یہ بورے لوگوں کی صحبت ابو جہل اور ابن ابو عمیہ اس وقت وہاں موجود ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے یہ لوگ نہیں ہوتے ممکن ہے کہ ان کی دعوت اثر کر جاتی ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں ایمان بالقدر کہ جس کے لیے اللہ نے توفیق نہیں رکھی تو کچھ بھی ہو جائے توفیق نہیں ملے گی لیکن جس کو جو چیز مل رہی ہے یا جو چیز ہو رہی ہے اس کے لیے اللہ نے اسباب بھی رکھا ہے نا تو یہاں ہم اس روایت میں دیکھ رہے ہیں کہ ابو طالب کے کلمہ نہ پڑھنے کی اس وقت تو جو ایک وجہ بنی وہ ابو جہل اور ابن ابو عمیہ کی وہاں موجودگی ہے اس سے شیخ محمد بن عبدالوحاب نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ بری صحبت کا اثر ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے زیادہ تر برا ہی ہوتا ہے یہ سرداران قریش کا غلط سات سنگت دوستی ان کا وہاں وجود یہ ابو طالب کے کلمہ پڑھنے کے راستے میں رکاوٹ بننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا اور پھر آپ نے نہیں پڑھا آگے میں بڑھ رہا ہوں اس میں کہ ان دونوں نے بھی اپنی بات کو دورایا فکانہ آخرہ ما قال تو ابو طالب نے سب سے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی ہوا علا ملت عبد المطلب ان کا قول تھا تو آنا ہونا چاہیے بعض روایتوں میں آنا بھی ہے لیکن راوی نے کہی اشتبا نہ ہو اور اس لفظ میں اشتبا بھی نہیں ہوتا اور ان کے بارے میں نقل کر رہے ہیں اس لئے یہاں ہوا کو واضح طور سے بیان کیا کہ وہ عبد المطلب کے کی ملت پر ہے ملت یعنی طریقہ دین ان کی میند پہ ہے وَأَبَاَن يَقُولَ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ اور لا إلَهَا إِلَّا اللَّهِ کہنے سے انکار کیا ہاں گویا اسی پر ان کا انتقال ہو گیا اب یہاں دیکھئے تین چار مٹے مٹے مسئلے جو ہمارا درس کا اصل موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے زیادہ آلہ مقام کی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے سید المرسلین خاتم النبیین آپ کے درجے اور مقام مقام کا کوئی دوسرا شخص ہے نہیں جو کہتا ہے وہ غلط ہے صوفیہ وغیرہ آپ کا یہ مقام آپ چاہ رہے ہیں کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں آپ کی کوشش اور محنت میں کھوٹ ہو سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کہہ تو رہے ہیں جو روایت میں ہیں لیکن دل سے نہیں چاہ رہے ہیں دل سے چاہ رہے تھے نبی سے زیادہ خیرخواہ اور مخلص اور وہ بھی اپنے سگے چچا مخلص چچا کے حق میں کوئی اور کون ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو اپنے دماغ میں لائیے اور سوچئے نبی دنیا کا سب سے شاندار سب سے عالی بندہ اللہ تبارہ وکری انسانی تاریخ کا ساری مخلوقات کا سب سے اونچا بندہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ کام ہو جائے اور نہیں ہوا ابو طالب نے کلمہ پڑھ لے یہ کوشش کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں میں نے یہ جو باتیں کہیے غیر ضروری طور پر نہیں کوئی تمہیدی اور خطاب کے بنیاد پر نہیں کہ آپ کو اندازہ دلانے کے لیے کہ آپ اپنے مخاطب کو یہ سمجھائیں کہ دیکھئے تصور کیجئے آپ کے اپنے سگے چچا ہوں والد ہوں آپ چاہتے ہیں کہ فلا مسئیبت سے بچ جائیں آپ کے دل میں ان کے ان کے لیے بہت محبت ہے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ مسئیبت میں جائیں یہ پھر نبی کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ جہنم سے بچائیں جہنم سے بچنے کا راستے پر لے جائیں تو ابو طالب کے بارے میں کتنی کوشش چاہت اور ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی سیاہ کو سباق سے ظاہر ہے کوشش بھی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار مطالبہ کرنا کوشش کرنا اس کے باوجود ابو طالب کا یہ کہنا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں کیا نتیجہ نکلا اس سبق کا سب سے اہم مسئلہ جس کے لئے انہوں نے باپ باندھا ہے وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تو بتا سکتے تھے ہدایت اور توفیق نہیں دے سکتے اپنے سگے چچا کو آپ نے توفیق نہیں دی ہمارے یہاں بریلوی بھائی جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختارے کل تھے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے ایک شیر کا دوسرا مصرہ اور اس قسم کی خرافات بکتے ہیں اور اس میں تو اب بریلوی شورہ علماء شورہ بکواس کرتے ہیں اپنے تخیل سے شیر بناتے ہیں وہ کوئی دلیل حجت نہیں ہوتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے علماء بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں امت پہ تیرے وقت بڑا بڑا پڑا ہے آئے شاہ کیا ہے شاہ مدینہ تیرے دربار میں ہم ہیں اس قسم کے کیا کیا آشار ہیں وہ یاد نہیں ہے مجھے ہم تچھے تل مطالبہ کر رہے ہیں ان کے سور میں وہ بھی سور لگا رہے ہیں قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو جس کو ابو جہل نے جتنا سمجھا تھا اتنا سمجھے بغیر ہمارے علماء اشعار لکھ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کتنا اہم سبق ہے یہ یہاں مجھے علامہ ابن قیم کی ایک لمبی وہ یاد آ رہی ہے تحریر تھوڑی انہوں نے ایک مضمون لکھا فوائد الفوائد کر کے کتاب علامہ ابن قیم کے اقتباسات پر ایک آدمی نے تیار کی بڑی شاندار تو اس میں ایک عنوان قائم کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ایمان لانا بڑا شاندار مضمون پورے مضمون کا میں ذکر نہیں کر سکتا اس میں انہوں نے ایک خاص بات ذکر کی کہ دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی توفیق اور اس کے حکم کا دنیا میں نافذ ہونا ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے ایمان نیلہ ہے ابو جہل مکہ میں رہتا ہے رسول کی ساری باتوں کو جانتا تھا سچائیوں سے واقف تھا توفیق سے محروم رہا ہے نا ابو لہب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا چاہتا تو آپ پر ایمان لاکے عالی مقام اور تمغہ پاتا لیکن اس کو طبت یدہ ابی لہب کی پھٹکار قیامت تک کے ملی اور قیامت کے بعد جیسا کہ اس صورت میں کہا گیا ہے سورہ لہب میں جہنم کا ادھن بنے گا وہ بھی اور اس کی بیوی بھی ام جمیل تو وہ یہ پھٹکار ملی نبی کا سگا سگا چچا ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سوچئے نبی کے سگے چچا ابو لہب ابو طالب جہنم میں جا رہے ہیں سلمان فارسی فارس کے آتش پرست وہاں کا آتش پرستوں کی عبادتگاہ کے خادم کا بیٹا وہیں کچھ سوالات کیے تو قیدی بنا دیئے گئے ان کی اسلام لانے کا واقعہ آپ نے پڑھا سنا ہے مستد احمد کی بہت لمبی روایت ہے کئی صفحات پر مشتمل بڑا عبرتناک کہ ایک آدمی فارس میں پیدا ہوتا ہے انتہائی شدید قسم کے مشرکانہ ماحول میں اس کی پرولیش ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کے لیے ہدایت لکھ دی توفیق تو اس کے دل میں کیسی تڑپ پیدا ہوئی سالہا سال حق کی تراش میں نکلے گھر سے بھاگے قید میں تھے نکل کر بھاگے ایک نصرانی قافلے کے ساتھ پہلے ایک پادری کے پاس پھر دوسرے کے پاس پھر تیسرے کے پاس وہ لمبی تفصیل ہر پادری کے پاس دین سیکھ رہے ہیں توریت انجیل والا اور اسی توریت انجیل میں پڑھا کے ایک نبی آنے والے ہیں ایسا ایسا علاقہ ہوگا اس کی یہ یہ علامتیں اور نشانیاں اس کتاب میں بیان کی گئی ہے اس کا پورا علم حاصل کیا اور پھر اندازہ لگا کے انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ مدینہ کے اطراف کا علاقہ جو ہے بتایا گیا ایسی ایسی پتھریلی زمین ہاں اس علاقے میں جانے والوں کو کے ساتھ جایا جائے ایک کافلے کے ساتھ لگے تو انہوں نے ان کو بیش دیا اس علاقے کے یہودی کو آزاد تھے غلام ہو گئے غلام کی حصیت سے کام کر رہے ہیں فارض سے آ رہے ہیں یہ اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ میں ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل مکہ میں ہے ابو طالب چچا ہے اور دوسرے قراش کے مکہ یہ مکہ کے رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشک شب و روز کو اور سب چیزوں کو جان رہے ہیں لیکن ہدایت سے محروم ہیں سلمان فارض سے آ رہے ہیں بلال حبشہ سے آئے ہیں صحیب روم سے تعلق رکھنے والے ان کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور مکہ سے دور سے لیکن اللہ نے ان کے لئے ہدایت لکھی تھی یہ آئے اور ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو قبول کیا اور حضرت سلمان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کی زبان رسالت سے سلمان و منہ اہل البیت سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے یہ تمغہ انہیں ملا ابو طالب سگے چچا ہے ابھی ان کو کیا مل رہا ہے جہنم میں جانے والے اور سلمان فارض سے آتش قدے آتش پرستک کے لوگوں بیٹ سے آ کر جنت کا اہل بیت میں سے ہونے کا تمغہ زبان رسالت سے مل رہا ہے اللہ میں ابن قیم نے لکھا کہ ابو طالب سے کوئی پوچھتا کہ تمہارا نام کیا ہے تو کہتے ہیں عبد مناف عبد و مناف سلمان فارسی سے کوئی پوچھتا کہ تمہارا نام کیا ہے تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ان سے پوچھتے خاندان کیا ہے تو یہ بولے کہ بنو حاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ خاندان قریش عالی خاندان سلمان فارسی سے کوئی پوچھتا کہ آپ کا خاندان کیا ہے تو کہتے ہیں اسلام ابن اسلام ابن اسلام تھا ان کا فخر ان کا علم ان کی باتیں کیا مقام ہے ان کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے اقوال اور باتیں سنیے پڑھئے آپ حیرت ہوتی ہے تو اللہ کی مشیط اور توفیق ملی تو فارس کے آتش قدے سے نکل کر سلمان و منہ اہل البیت قتم و حاصل کر لیا یہ اللہ کی توفیق ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کیا وہ وہاں سے بھاگ کر جب آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام قبول کیا آپ کی نشانیاں دیکھ کر آپ کو روایت پڑھیں گے اور قصہ سنایا اللہ کے نظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو بلار کہا کہ صحابہ کو بھی اپنا واقعہ سناؤ آپ کا یہ کہنا کہ صحابہ کو بھی سناؤ اس کا مطلب یہ کہ اس واقعے میں عبرت و نصیحت کے سامان ہے ہم کو بھی پڑھنا اور سنانا چاہیے لوگوں کو خیر حضرت ابو سلمان کا ذکر آیا کہ وہ دور کے ہیں اللہ کے رسول نے وہاں محنت ویسی نہیں کی وہ اسلام لا رہے ہیں اور عالی مقام حاصل کر رہے ہیں یہ گھر کے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی یہ توفیق نہیں پا رہے ہیں اسے جو موٹا سا سبق بہت واضح انداز میں دکھائی دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے کی قوت حاصل نہیں ہے ہدایت توفیق یہاں ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے توفیق ایک ہدایت راستہ بتانا وہ ہر نبی نبی ہی نہیں نبی کی مطابعت میں ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں کسی حد تک نبی کا سب سے اعلی مقام سب سے اعلی انداز ان کے بعد والوں کا کم لیکن ہدایت دینا انسان کے ہاتھ میں ہدایت بمانا رہنمائی ہے راستہ دکھانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توفیق دینے کے معاملے میں کوئی دخل نہیں تھا اس معنی کی ایک باب میں ہم نے آیت پڑھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہود پر اہود کے موقع پر زخمی ہونے کے بعد جب آپ کا چہرہ زخمی اور خون آلود ہوا آپ کی زبان مبارک سے ایک بددوہ علیہ کلمہ نکلا کہ قیفا یفلح قومن شجنبی شجنبیہ او قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ان کے چہرے کو خون آلود کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورة توبہ کی آیت ناظر کی لَيْسَ لَكَ بِنَ اللَّا وَرِشَائِ آپ کا اس معاملے میں کوئی حق نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ جو اپنے چچا کے بارے میں آپ کو کہا گیا اور یہ ہم کو ثابت ہو رہا ہے کہ توفیق دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہی مانا وہاں بھی پایا جا رہا ہے کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی داخل نہیں ہے کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا جن لوگوں کو آپ بددعا دے رہے ہیں اس میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہونے والے ہیں آپ کو نہیں پتا اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول کو یہ بھی اس رکھ معلوم نہیں تھا کہ آپ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے خالد بن ولید اکرمہ ان میں شامل ہیں ابو سفیان جو سردار ہیں کل یہ مسلمان ہونے والے ہیں آپ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاہ کیسے پا سکتے ہیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فلاہ پا سکتے ہیں اس میں سے اگر اللہ چاہے تو ان کو ان کو توبہ کی توفیق دے توبہ قبول ہے اسی آیت میں آگے کہا ہے یا اللہ چاہے کہا او یعذبہم ان کو عذاب دے وے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ کیونکہ وہ ظالم تو ہیں ہی عذاب کے مستحق ہیں لیکن اگر اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے کر ان کی توبہ قبول فرمائے اور ان میں سے ایک بڑی تعداد نے بعد میں اسلام کو قبول کیا اور سچا ایمان لائے تو بہرحال یہاں آخری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار اصرار کرنے کے بعد بھی انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں لا الہ الا اللہ نہیں کہا عبد المطلب کے دین پر ہیں اس سے پتا چلا کہ عبد المطلب کا دین لا الہ الا اللہ سے الگ ہے اور ابو طالب بھی لا الہ الا اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں اس سے روافظ کا جو ابو طالب کو مسلمان کہتے ہیں ان کا رد ہوا جب ایسا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمائے فقال النبیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَاً کہ میں آپ کے لئے ضرور دیکھئے اس میں لام بھی تاقید کا ہے اور آخر میں نون سکیلہ بھی تاقید کا ہے یعنی قطعی طور سے آپ نے فیصلہ کیا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ میں ضرور بزرور آپ کے لئے مغفرت طلب کروں گا مَا لَمْ أُنْهَاً جب تک کہ مجھے آپ سے منع نہ کر دیا جائے گویا آپ کا یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ تھا کہ ابو طالب نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہا اقرار نہیں کیا تو یہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا سے منع کیا جا سکتا ہے ہے نا اب یہ ثابت ہوا کہ کوشش کی کلمہ نہیں پڑے مطلب آپ کے ہاتھ میں توفیق نہیں ہے آپ کے اختیار میں سب کچھ نہیں ہے ان لوگوں کا کھلا کھلا ردوہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختارے کل تھے ساری چیزوں کا اختیار رکھتے تھے پاور رکھتے تھے جو چاہیں دے سکتے ہیں دیکھئے ابو طالب کو کوشش کر کے بھی نتیجہ نہیں مل رہا ہے محنت کی جو چاہتے تھے وہ ہوا کیا نہیں نا اس کا مطلب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں ہو جائے یہ ان کا اختیار نہیں تھا اللہ تعالیٰ یہ ایسا ہے کشان صرف یہ ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے صرف کن کہتا ہے ہو جاتا ہے آگے میں آپ کے لئے ضرور بضرور مغفرت طلب کروں گا اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ نہ کہنے کی وجہ سے مغفرت کے مستحق ہیں مطلب معاف نہیں کیے جائے تو بچ نہیں پائیں گے لیکن مستحق ہے کہ نہیں ہے جب انہوں نے یہ کہا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ تو اللہ عزَّ وَجَلُ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی اسی پس منظر کی اور بھی واقعات ہیں یہ جو آگے دو آیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے ہی پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور یہ مفہوم واضح کر رہی ہیں اللہ نے نازل کیا مَا کَانَ لِلنَّبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے لائق نہیں ہے ان کو زیبہ نہیں ہے یا اگر اور واضح ترجمہ کریں کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے ان کے لیے کیا جائز نہیں ہے نبی کے لیے جائز نہیں ہے مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے زیبہ نہیں ہے کیا نہیں ہے اَن يَسْتَغْفِرُ لِلْمُشْرِقِينَ کہ وہ مشرقین کے لیے مغفرت طلب کرے مشرقین کے لیے مغفرت طلب کرے وَلَوْ كَانُوا الْقُرْبَا چاہے وہ قریبی رشتے دار ہو مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے اصحاب جہیم جہنم والوں میں سے ہیں یعنی جہنمی ہیں میرے حساب سے اگر ہم اور آپ غور کریں تو رونٹے کھڑے کر دونے والی روایت اور مانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اپنے سگے چچا کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں ان کی کافی مدد کی تھی دنیاوی عمور میں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور نبی کو یہ روک لگائی جا رہی ہے ڈانٹ بڑا جا رہی ہے یا تنبیح کی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے یہ درست ہی نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک آدمی شرک پر مر رہا ہے تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں آپ کے لیے اور مومنوں کے لیے چاہے وہ قریبی رشتے دار ہو جائز نہیں ہے لائق نہیں ہے ایک سبق کا صرف ایک پہلو اگر ہم دیکھیں تو عبرت نصیحت دین کے سمجھنے کے اعتبار سے یہ کتنا اہم پہلو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مغفرت کی دعا اس کے لیے نہیں کر سکتے جو شرک پر مرا یہی میں ایک چیز جوڑتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مزارات پر جائیں گے عرص میلے میں جائیں گے اور فنا فنا بیدت خرافات محفیل میلاد اور یہ یہ کریں گے تو قیامت کے دن نبی کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے اور منا لیں گے یہ کچھ ہمارے آن لوگوں کا عقیدہ ہے نا توسل اور وسیلے والا ہم نے اس باب میں یہ پڑھا پڑھایا کہ اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے کلمہ توحید نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو سفارش کی اجازت ملے گی پیغمبر کو یا دوسروں کو وہ ان کے لیے ملے گی ہی نہیں جنہوں نے شرک کیا ہے اس کی دلیلیں گزر چکی کچھ باتیں ہو چکی اس آیت سے اس حدیث سے بھی ہم اختیزہ کے طور پر غور سکتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب دنیا میں اگر کوئی شخص شرک پر مرا ہے تو نبی اور مومنوں کو منا کر دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے مغفرت نہیں مانگ سکتے ایسے لوگوں کے لیے جو شرک پر مرے ہیں آپ مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے تو دنیا میں جب ان سے ان کے لیے معافی نہیں مانگ سکتے تو آخرت میں قیامت کے دن ان کے لیے سفارش کر کے بچا سکتے ہیں یا آخرت میں ان کو اجازت مل جائے گی کہ ان کے حق میں سفارش کرو بات سمجھ رہے ہیں مشرقین اگر رشتدار ہیں تو ان سے حسن سلوک یہاں حسن سلوک اپنی جگہ لیکن ان کے لیے شرع حقوق ان کے لیے ثابت نہیں ہوں گے اس آیت کے علاوہ آگے وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں ہی یہ آیت بھی نازل کی کہ اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ جو عنوان ہے ہمارے درس کا کہ آپ جس سے محبت کریں احببتا ہے ترجمہ کرتے ہیں ہم پسند کریں لفظ ہے احببتا تو اس کا ایک مفہوم کہ جس سے آپ محبت کریں آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے وَلَكِنَ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَا لیکن یہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اب یہاں کچھ لوگوں نے ایک سوال اٹھایا قرآن کی اس آیت کے تناظر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو طالب کے بارے میں کہا جائے تو آپ محبت کر رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو طالب سے اللہ کے رسول کو محبت تھی کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ مشرقین سے محبت کرنا تو منا ہے نا محبت اللہ کے لیے نفرت اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے لیے ایمان ہے ہاں جی کیا کہا تو یہ چیز واضح ہے پھر یہ اتراز اٹھا ہے کیا تو اس کا دو تین جواب دیا علمہ نے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات کہی گئی کہ ابو طالب سے آپ کو محبت تھی یہ فطری محبت ہے دینی اقوت پر مشتمل والی جو ایک مسلمان کی مسلمان سے دوستی تعلق ہوتا ہے وہ آلی نہیں لیکن فطری محبت تو ہوگی نا اگر کسی انسان کے والد مشرق ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہاں وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً ہاں اور پھر وہ کہا ہے کہ وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ فَلَا تُتِعْهُمَا وہ سورہ لقمان میں کہ اگر وہ دونوں اس بات پر تم کو دباؤ ڈالے کوشش کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرق کرو جس کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شرق کرو قرآن کی آیت میں بھی ہے تو تم ان کی اطاعت نہ کرو لیکن آگے کیا کہا وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِيَا معروفا دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اسے کیا نتیجہ نکلا کہ شرق کا حکم دے رہے ہیں ماں باپ تو ماننا نہیں ہے لیکن دنیاوی عمور میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے حسن سلوک کیوں کرنا ہے ماں باپ ہے ماں باپ ہونے کی وحیثیت سے ان کا وہ حق شریعت نے رد نہیں کیا مشرق ہونے کے باوجود کہ آپ ماں باپ کی حیثیت سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں حسن سلوک اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اچھا تعلق ہوگا نا دنیاوی اعتبار سے محبت کا اظہار ہوگا تب ہی تو حسن سلوک ہوگا تو یہ دنیا کی وہ محبت ہے جو فطری طور سے ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے یہ ممنوع نہیں ہے اور یہ اختیار میں بھی نہیں ہے صحیح روایتوں میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی وہاں آپ گھڑے ہوئے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا حتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو آپ نے وجہ کیا بتائی کہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ان کی موت سے رو رہا ہوں انہیں موت کا غم اور روح تکلیف مجھے دکھ ہی اس بات کا ہے غم ہی اس بات کا ہے کہ میں نے اللہ سے یہ اجازت طلب کی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرو تو یہ اجازت تو مجھے دے دی گئی تو کیوں اللہ کے رسول اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لئے جارے ہیں والدہ سے تعلق والدہ سے محبت ہے تب ہی نا فطری طور پر جذباتی لگا ہوتا ہے ماں باپ سے تو اجازت دے دی گئی لیکن میں نے جب یہ درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ اپنی والدہ کے لئے مغفرت کی دعا باہو تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی میں تو یہ روایتیں جب پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو دل تہل جاتا ہے اس سے زیادہ عبرت کی بات انسان کو سبق لینے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب بندہ اپنی والدہ کے لئے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے ان کو اجازت نہیں ملی اپنے چچا کے لئے منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے کیسے لوگ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں بھی بلکل صاف صاف موجود ہیں کہ دنیا میں جو چاہتی ہو میری فنا 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 رشتے دار یہاں تک کہ اپنی لگتے جگر کو خطاب کر کے کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے مقابل میں کوئی کام نہیں آسکتا پھر کیسے لوگ اتنی بڑی گمراہیوں میں پڑھیں یہاں ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے توفیق اس کے ہاتھ میں ہے دلائل سارے کے سارے واضح ہیں لیکن بدبختی بدقسمتی ہے کہ انسان اس کو قبول نہیں کرتا اس لئے نہیں قبول کرتا کہ اس کے اپنے اندرونی سبب کی وجہ سے اللہ نے اس کو توفیق سے محروم رکھا اللہ ظلم نہیں کرتا تو توفیق دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اتنی واضح دلیلوں کے بات ابھی اگر کوئی نہ مانے تو واقعی یہ حیرت کی بات ہے اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ایسا شخص واقعی اللہ کے عذاب کا مستقی ہے یہ دلیلوں کے صاف اور واضح ہو جانے کے باوجود ان سے حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ قبول نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدہ سگی والدہ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے پھر کیسے لوگ بزرگوں کے نام پر اتنا تکیہ کیے بیٹھے ہیں کیسے ہمارے یہاں کے اہلِ تساغف اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کو جس کو چاہے بکشوہ لیں گے چاہے جو کر لیں بکشوہ لیں گے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے لیے منع کیے جا رہے ہیں اپنے سگی چچا کے لیے منع کیا جا رہے ہیں کہ آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اور یہاں ان کے کہنا یہ ہے کہ ان کے سلسلے سے جڑ جائے تو اب یہودی نصرانی مجوسی ہندو کوئی بھی ہو اللہ بکشوہ لیں گے یہ میں ہوایی بات نہیں کہہ رہا ہوں اس قسم کے دعاوے ان کی کتابوں میں بھرے پڑے ملیں گے تو شریعت کو جڑ سے اکھاڑ کے اپنا دین اپنا مذہب پیش کر کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو رد کر دیا ہاں جی کچھ کہہ رہے تھے مبارک صاحب پھر کیا اب دس پندرہ منٹ میں درس ہی ختم کر دیں گے مغرب کی نماز کے بعد میرا درس ہے وہاں مسجد میں ہاں تو ادھر میں تھوڑا ست دس ایک منٹ پال ہوں تو جانے کا بھی ٹائم چاہیے تو کیا کتنا ٹائم باقی ہے کیا آپ لوگ اکتہات محسوس کر رہے ہیں تو زیادہ نہیں بچا ہے مسائل کی جو باتیں ہیں مسائل میں آنے والی وہ زیادہ تر میں اسی توجیحات میں بیان کر رہا ہوں اور میں نے رات ہی سے سوچا تھا اور ابھی بھی میرا ارادہ پختہ ہو گیا ہے کہ میں اسی پر تلولی کی مسجد میں بھی درس دینا سوچا انشاءاللہ یہی والا درس دوں گا اس کی اہمیت کے پیش نظر مجھے بہتر لگا کہ اسی کو بیان کرنا چاہیے وہاں تھوڑا سا عوامی انداز کوشش کروں گا اللہ توفیق دے خیر تو آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے تو یہاں احبابتہ کا جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی توجیح کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ یہ محبت جو ہے محبت فطری ہے اس پر ممانعت نہیں ہے یا انسان کے اختیار میں نہیں ہے جس چیز سے منع کیا گیا ہے کفار سے دوستی گانٹنا یہ وہ محب شرعی ہے جو انسان کے اختیار میں ہے اور جس کو ہم ان سے ہمارا وہ رشتہ نہیں ہے جو آپس میں اخوت دینیہ کی بنیاد پر ہوتا ہے دینی اخوت اور بھائی چارہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق بدہ ہے اور یہ رشتہ جغرافیائی حدود سے مقید نہیں ہے کہ آپ یہاں کے ہیں اور کوئی دوسرا مسلمان آسٹریلیا کا افریقہ کا امریکہ کا سری لنکا کا تھائیلینڈ کا کسی اور ملک کا ہے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا یہ سب سے عظیم رشتہ ہے اور اگر یہ کلمہ نہیں ہے دین نہیں ہے تو ایک خون کے ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بھی رشتہ دار نہیں ہے انبیاء کرام سے حضر نو سے کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کے گھر والا نہیں ہے کیونکہ یہ مشرک خیر تو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا گیا انکا لا تہدی من احببتا آپ جسے پسند کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے دوسرا جواب علمہ نے یہ دیا کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب سے معاملہ تھا یہ ایک استثنائی حیثیت رکھتا ہے ایک استثنائی حیثیت رکھتا ہے یعنی یہ آپ کے لئے خاص ہے لیکن جو پہلی جواب ہے وہی بات جامع اور دل کو لگتا اور واضح طور سے مختلف دوسری دلیلوں سے بھی معید نظر آتا ہے تو آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ یہ اللہ ہے کہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے دے سکتا ہے یعنی یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے بعض بدتی فرقے متضلہ وغیرہ گزرے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی جو ہدایت دیتا ہے تو وہ راستہ بتاتا ہے ان کے یہاں ایک دوسرا مسئلہ آجاتا ہے قدریہ اور متضلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالی ہی ہدایت دیتا ہے اللہ تعالی ہی گمراہ کرتا ہے تو اس سے تو اللہ پر ظلم لازم آئے گا کہ گمراہ بھی کر رہا ہے سزا بھی دے رہا ہے تو بندے کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو تقدیر والی طرف چلے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہدایت دینا دراصل راستہ بتانا ہے تو جو نبی کا کام ہے وہ اللہ کا کام بتاتے ہیں توفیق والی چیز بھی اللہ سے رد کرتے ہیں تو اس کا جواب اہل علم نے بھرپور دیا ہے اپنے مقام پر لیکن ان کا رد اس سے ہو رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں اللہ دیتا ہے تو اللہ کے رسول کونسی ہدایت نہیں دے سکتے توفیق والی اس آیت سے ظاہر ہے اور اللہ کے رسول کونسی ہدایت دے سکتے ہیں راستہ دکھانا اب راستہ دکھانا نبی کا کام ہے نبی نے وہ کیا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ آپ یہ والی ہدایت نہیں دے سکتے مطلب راستہ دکھا سکتے ہیں اور پھر جس ہدایت کی نفی اللہ سے رسول سے کی جا رہی ہے اسی ہدایت دینے کا اس بات اللہ کے بارے میں یہ جا رہا ہے جو آپ نہیں دے سکتے وہ اللہ دے سکتا ہے یہی اس میں ہے نا تو کون سی آپ نہیں دے سکتے ہدایتِ توفیق وہ اللہ دے سکتا ہے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ توفیق دینا نہیں دینا اللہ کے اختیار میں ہے اور اسی بنیاد پر ہم ہر نماز میں یہ دعا مانتے ہیں اہدین السرات المستقیم اس دعا کی ہمیں آپ کو ہر شخص کو ہر روز ضرورت ہے کیونکہ گمراہی شبہات فتنے ہر طرف نئے نئے روز آتے ہیں یہ یہ باپ مکمل ہوا لیکن اس میں جو اشارات ہیں اس کے تناظر میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ آپ کو ابو طالب کی مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا نہیں کر سکتے اور دوسری روایتوں میں صحیح مسلم کتاب الایمان میں ایک روایت ہے کہ حضرت عباس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں جن کو ایمان کی توفیق ملی اسلام لائے انہوں نے پوچھا کہ بھتیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ کیا ابو طالب کو حضرت عباس کے سگے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کہا کہ تمہاری وجہ سے کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوگا فائدہ اور وہ اتنا فائدہ ہوگا کہ جہنمیوں میں جو جہنمی ہوں گے اہل جہنم ان میں ابو طالب کو سب سے حل کا عذاب ہوگا ہاں روایت میں ہے کہ انہوں فی ذہزاہ من النار ذہزاہ وہ اتھلے پانی جہنم کے اتھلے حصے میں ہوں گے اتھلا یعنی اگر آپ ندی ودی میں داخل ہو رہے ہیں تو پانی جو ٹکنوں تک ہوتا ہے کنارے کے حصے پر تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے نا تو ٹکنوں تک تو اس کو کہتے ہیں ذہزاہ عربی میں یعنی ٹکنوں تک پہنچنے والا پانی تو وہ جہنم کی آئیسی آگ میں ہوں گے جو ٹکنوں تک پہنچے گی اور دوسری روایتوں میں یہ دیکھ رہے کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب اِنَّا اَحْوَنَ النَّاسِ عَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُنِ یُؤْخَذُو فِي قَدَمَهِ جَمْرَطَانَ یُؤْخَذُو کی جنگی پر صلح یُجْعَلُو کہ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پیروں کے نیچے فِي اَخْمَسِ قَدَمَهِ اس کے قدموں کے تعلو کے نیچے جمرتان آگ کے دو شولے انگارے بعض روایتوں میں دو جوتیاں رکھی جائے گی یَغْلِي بِهِمَا دِمَاغُو اس کی تپیش اور گرمی سے اس کے دماغ کی ہڈی کھولے گی يَرَا أَنَّهُ أَشَدُّ عَذَابَ يَرَا أَنَّهُ أَشَدَّا أَشَدُّ عَذَابَ يَوْ عَذَابَ وہ ایسا سمجھے گا جس کو یہ عذاب ہوگا وہ ایسا سمجھے گا کہ اسے جہنم میں سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے وَهَوَا أَحْوَنُهُمْ عَذَابَ حَانَا کہ وہ سب سے حلقے عذاب والا ہوگا حضرت عباس نے جب پوچھا کہ کیا آپ کو کچھ فائدہ ہوگا آپ سے تعلق کا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ جہنم کے عذاب میں مشرقین کے عذاب میں سب سے حلقہ والا عذاب ہوگا وَلَوْلَا أَنَا یہ اتلے حصے میں ہوں گے اگر میں نہیں ہوتا اسی حدیث میں صحیح مسلم گی وَلَوْلَا أَنَا لَقَانَا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَا اگر میں نہیں ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے ہیں اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ مشرقین کے عذاب کے درجات ہیں اور یہاں بطور خاص یہ بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو فائدہ ہو رہا ہے اب یہ فائدے کی کئی وجہ ہیں مشرق کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی قرآن میں ہے تو یہاں فائدہ کیسے دے گی عذاب میں تخفیف ہوگی جہنم سے نکلنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کی سفارش کام نہیں آئے گی تو وہ جہنم سے نکل نہیں سکے گی اور پھر ان کے حلقے عذاب مشرقین میں ہونے کی ایک وجہ ان کا ایک عمل ہو سکتا ہے اور ہے کہ انہوں نے اس وقت جب نبی کی لوگ مخالفت کر رہے ہیں عذیتیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کا دفعہ کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے ان کے مدافعات کرتے ہوئے ان کا سہارا بن کے کھڑے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ مشرقین جیسے ایمان کے درجات ہیں ویسے مشرقین شرک اور کفر کے درجات ہیں تو ایک مشرق ہوتے ہوئے ایک شخص نے نبی کی مدد کی تو اس کی اس مدد کے تحت اس کا عذاب حلقہ ہوگا دوسرے کے مقابلے میں جو نبی کو تقلیف دیتا ہے اس کے مقابلے میں بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود آپ کی کوشش کے باوجود ابو طالب ہدایت توفیق سے محروم رہے مطلب کلمہ نہیں پڑ سکے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں آجز ہونے کی دلیل ہے کہ آپ مختارے کل نہیں ہیں آپ جو چاہے وہ نہیں کر سکتے آپ نے کوشش کی یعنی آپ کی دل کی چاہت تھی لیکن جو آپ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا پھر آپ نے مغفرت مانگنے کی کٹ کٹھانی کہ میں ضرور مغفرت طلب کروں گا اس سے بھی اللہ نے منا کر دیا اس میں بھی اختیار نہیں کہ جو شرک پر مرا آپ اس کے لیے مغفرت طلب کریں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شرک پر مرنے والا وہ نبی کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو نبی کی سفارش کا اسے حق ملے یا نبی کو ذریعہ بنا کر وہ جہنم سے بچ جائے ایسا ممکن نہیں ہے کسی کے لیے یہ اگر دو تین باتیں اگر ہم ذہن نشین کر لیں تو یہ دنیا میں ہم توہید کی اہمیت اور شرک کی برائی سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک شخص اگر لا الہ الا اللہ سے محروم ہے تو وہ نبی کا رشتہ دار ہو کے بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا اور لا الہ الا اللہ پانے والا انسان کتنے بھی دور کا انسان ہوں آئیے ہم جو پڑھ چکے ہیں اس کے مسائل پر نگاہ ڈالیں مجھے ایسا دماغ میں ایک خیال آ رہا ہے کہ کوئی ایک بات جو آئی ذہن میں آئی اور نکل گئی اگر مسائل کے ذمہ میں آئی تو میں اسے بیان کر دوں گا فیہ مسائل اپنی کتاب کے مسائل پر نگاہ ڈالیں کہ اس میں مسائل ہے پہلا مسئلہ تفسیرو انکا لا تہدی من احببتا اس آیت کی تفسیر معلوم ہوئی کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں لے سکتے اور اس آیت کی تفسیر کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک انسان کی آنکھیں دل و دماغ کھول دینے والا ہے خاص طور سے ہمارے یہاں کا وہ ماحول جہاں شخصیت پرستی اور بزرگ پرستی کا ایک ڈھرہ چلا ہے اور لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ دین سنتے سناتے ہیں تو دین کے نام پہ صرف بزرگوں کے سچے جھوٹے واقعات پر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں تو توہید اللہ کی عظمت و کبریائی سے زیادہ بزرگان دین کی شخصیت پر ان کا زور صرف ہوتا ہے پتہ نہیں اس کی اصلاح کب ہوگی کہا آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے نبی سے کہا گیا دوسری آیت اس آیت کی تفسیر بھی معلوم ہوئی کہ مشرقین اگر شرق پر کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے کوئی شخص دنیا میں دعا نہیں کر سکتا میں اس سے یہ تضلال کرتا ہوں کہ دنیا میں دعا نہیں کر سکتا تو قیامت کے دن سفارش کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا الثالثہ تیسرا وَحِيَ الْمَسْأَلَةُ الْكَبِيرَةُ شیخ محمد بن عدد الرحاب کہتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے تفسیر و قول ہی قُلْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ کے قول کی کہ کہنے کی تفسیر کہ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی لا إلَهَا إِلَّا اللَّهُ کو نہیں کہہ رہا ہے تل میں صرف مان رہا ہے تو کیا چلے گا نہیں اس کو کہنا ضروری ہے تو اسی کی طرف کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ لا إلَهَا إِلَّا اللَّهُ کہو کہنا ضروری ہے یہ قول قولِ اقرار یعنی اقرار کرتے ہوئے بِخِلافِ مَا عَلَيْهِ مَا يَدَّعِلْمِ علم کا دعویٰ کرنے والا جو شخص جس نے موقف اختیار کر رکھا ہے اس کے برخلاف یہاں مراد وہی مرجیہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اقرار بھی لسان زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے ان کا رد ہوتا ہے اس سے چوتھا مسئلہ اَنَّا عَبَا جَحْلٍ وَمَمَّعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِي صلی اللَّهُ علیہِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَا قَالَ لِلْرَجُلُ قُلْ لَا إِلَهَا إِلَّا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے پاس پہنچ کر لَا إِلَهَا إِلَّا کہنے کی بات کہی تو ابو جہل اور اس کے ساتھی لَا إِلَهَا إِلَّا کے اور اس معنی کے اس کو سمجھ رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعوت دے رہے ہیں اس کا مقصد اس کا نتیجہ کیا ہے یہ ابو جہل اور اس کا ساتھی سمجھ رہے تھے شیخ کہہ رہے ہیں فَقَبَّهَا اللَّهُ تو اللہ اس کا برا کرے مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَسْلِ الْإِسْلَامُ کہ جس شخص سے ابو جہل اسلام کی اصل جڑ بنیاد لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کو اسلام کی اصل کہہ رہے ہیں اسلام کی اصل کے معنی کو ابو جہل اس سے زیادہ سمجھتا ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ کتنے مسلمان لا الہ الا اللہ کا وہ معنی نہیں سمجھ رہے ہیں جو ابو جہل سمجھتا تھا الخاب صاحب پانچوہ مسئلہ جدہو صلی اللہ علیہ وسلم وَمُبَالَغَتُهُ فِي إِسْلَامِ عَمِّهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور مبالغہ اپنے چچا کے اسلام کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہو جائیں آپ نے جان توڑ کوشش کی کوئی یعنی کوتا ہی کمی نہیں بڑھتی ساری کوشش کی پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اس کا مطلب یہ کہ نبی کا کام کوشش کرنا ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایتی راستہ بتاتے ہیں توفیق اللہ دیتا ہے السادسہ ہاں چھٹا مسئلہ اَرَدُّ عَلَى مَنْ زَعَامَ اِسْلَامَ عَبْدِ الْمُطْلِبُ وَأَسْلَافِهِ جس کا یہ گمان اور دعویٰ ہے کہ عبد المطلب اللہ کے رسول کے چچا کے دادا ہاں اور ان کے اصلاف مسلمان تھے ان کا رد ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے واقعے میں ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ نہیں مان سکتا عبد المطلب کے دین پر ہوں تو آپ کی بات ابو جہل کی بات ابو طالب کی بات تینوں کی بات سے یہ واضح ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ اور عبد المطلب کے دین کو الگ مان رہے ہیں ورنہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو لا الہ الا اللہ کہنے میں دیقت ہی نہیں تھی ہاں سابعہ ستوہ مسئلہ کونہو صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہو فلم یغفر لہو ایک اور بھی بات جو توحید پر دلالت کرتی ہے رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے استغفار کیا لیکن آپ کی بخشش نہیں ہوئی تو نبی جو کہہ دے ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے اب نبی کی بات چھوڑی ہے ہمارے یہاں واقعات پر جینے جیلانے اور دینی دکان چلانے والے لوگ بزرگان دین کے بارے میں ایسا کہتے ہیں ایسے بیان کرتے ہیں کہ عام آدمی کو یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں کرامت کرامت کھیلتے ہیں کوئی پہاڑ پھیک کر مار رہا ہے اور دوسرا اس کو آنک میں دیکھ کے روک دیتا ہے جس کو جو دل چاہ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک وہ کیا بولا جائے اسے جادوی نگری ہے کہ جس کے ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ شکتی پاور ہے اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں موجزہ اور کرامت بھی کسی بزرگ کسی نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی اللہ نہ چاہے تو وہ موجزہ نہیں دیکھا سکتے کرامت کا ظہور نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی مشیعت پر ہے یہ عقیدے کا حصہ ہے اہل سنت علیمات کی یہ لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر ایسے جھوٹے سچے واقعات بتا کر لوگوں کے دل و دماغ میں شرک کا دروازہ کھلتے ہیں کہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو ان سے مانگا جائے ان کی مزار پہ جائے ان کے لیے یہ کیا جائے کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کیا وہ نہیں کر سکتے موہوم قسم کی امارتیں کھڑی کر کے شرک کو طاقت دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کر لے اگر وہ کہ آپ چچا کے بارے میں مغفرت کی طلب مغفرت مانگ رہے ہیں آپ کو اس سے منع کر دیا میں نے کہا کہ یہ رونٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے جی بعض دعائیں انبیاء کرام علیہ وسلم کی بھی قبول نہیں ہوئی اور یہ توہید کی دلیل ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں مانگی تھی یہ روایت گزر چکی میری امت کو پہلے کی طرح عذاب نہ ہو دشمن مسلط نہ ہو اور آپس میں اختلاف نہ ہو دو رد ہوئی ایک قبول ہوئی دو قبول ہوئے ایک رد ہوئی تو انبیاء کرام غالب اعتبار سے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں لیکن کچھ دعائیں قبول نہیں بھی ہوئی میں نے کہا یہ توہید کی دلیلیں اسی سے تو پتا چلا کہ ہم نبی کے اختیار میں سب کچھ نہیں ہے اور اس سے جب نبی کا یہ معاملہ ہے تو نبی سے کم درجہ والے اولیاء سالحین کا بدرجہ اولا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے استغفار کیا مغفرت نہیں ہوئی بلکہ اس سے آپ کو منع کر دیا گیا آٹھوہ مسئلہ انسان پر برے ساتھیوں کی مذررت اس میں بھی ظاہر ہے بعض علماء نے علامہ ابن قیعہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بڑی پیاری دلیلیں لکھی کہ دیکھئے اصحاب کحف کا کتہ کتہ تھا ہے نا کتہ تھا نا وہ لیکن جب وہ توحید کی وجہ سے اپنے وقت کے بادشاہ سے فرار اختیار کر کے گار میں پناہ لیے اور اللہ تعالی نے موجزاتی اور کراماتی طور پر ان کو لمبی نیند دی تین سو سال کی اس سے کچھ زیادہ ہاں تین سو نو تو شمسی اور کمری اعتبار سے تین سو سال اور تین سو نو سو سال بنتا ہے وہ کلینڈر والا ہے نا ایک سورج والے ایک چاند والا تو چاند والے سے تین سو نو بنتا ہے اور سورج والے سے تین سو بنتا ہے وَسْدَادُ تِسَعَ سورِ قَحَفْ میں جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ وہ کتہ جو ہے کتہ تھا مکلف نہیں تھا لیکن وہ ان کے ساتھ تھا جب اللہ نے ان کو لمبی نیند دی تو ان کے ساتھ ان کے کتے کو بھی لمبی نیند ملی تو کتے نے جب اہلِ ایمان کی سنگت اختیار کی تو اس کو بھی کرامت کا حصہ ملیا بری اچھی صحبت کا اثر اور نبی کی بیوی لود علیہ السلام کی بیوی اس نے برے لوگوں کا تعاون کیا ان کے گناہ میں شریک نہیں تھی کسی نبی کی بیوی نے زنہ نہیں کیا کبھی یہ قول ہے روایت ہے فاجرہ نہیں ہوتی اور اگر ایسا ہو تو نبی اپنی زوجیت میں نہیں رکھیں گے لیکن جب دو فرشتے قوم لود کے پاس آئے تو انہوں نے اسی نے جا کے خبر کی تھی کہ ارہے بہت خوبصورت لڑکے آئے ہیں مطلب مددگار تھی تو نبی کی بیوی اور صحبت بیوی ہے تو سب سے زیادہ قریبی صحبت ہوئی نا سنگت ہوئی پانے کے باوجود جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ گھر والوں کو لے کے نکل جائیں تو کہا سوائے تو آپ کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والی اور ہلاک ہونے والیوں میں سے تو اگر نبی کی بیوی ہے غلط صحبت اختیار کی تو ہلاکت صحبت کا اثر یہیں ابو طالب کے واقعے میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں شاید بہت کم ہیں ہم آخری کے دو تین مسئلے ہیں پورا کر لیں یہ کہہ رہے ہیں اتاسعہ نوہ مسئلہ مذررت تعظیم الاسلاف والاکابر اسلاف اور اکابر کی تعظیم کی مذررت بزرگوں کی باب دادا کی محبت ان کی عزت کا دل میں ہونا ایک فطری بات ہے لیکن اسی کو شیطان اس کے درجے سے بڑھا کر اس کی تعظیم اس درجہ تک لے جائے کہ انسان ان کی باتوں کو دین مذہب کا درجہ دینے لگے ان کی باتوں کو اللہ کی وحی کی طرح ایک دلیل کے طور پر ماننے لگے تو یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور پوری انسانی تاریخ میں یہ چیز یہ خطرناک چیز لوگوں کی گمراہی کا انوان رہا ہے باب دادا نے کیا لہٰذا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے گمراہیوں کو شرک کو کفر کو اس دلیل نہیں کہیں گے اسے اس شبہ کی بنیاد پر جو ہے گلے لگا کر رکھا یہاں تک کہ مر گئے دیکھیں ابو طالب بھی جو ایمان کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے کہا کہ عبد المطلب کے دین پر ہوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار مشرقین کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے ہاں حالانکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں بیٹا کہتا ہے کہ باپ کے زمانے کے وہ آپ کا گولڈ پیشن ہے اب جب ہمارا دور اللہ کے اببہ ہم ہیئر اسٹائل ایسا رکھیں گے کپڑا ویسا پہنیں گے تو دنیا کے عمر میں بھی وہ تکلید نہیں کر رہا ہے باپ دادا کی جبکہ یہاں کرے تو کوئی برائی نہیں ہے باپ دادا ہمارے ہاں کرتا پیجاما پینٹ شٹ پہنتے ہم پہنے لگے سعودی عرب والے جو جببہ پہنتے ان کے اولاد وہی پہنتی ہے اس میں کوئی کسی کو برا نہیں کہتا کوئی حرج نہیں ہے وہ جو کھانا کھاتے تھے ہم بھی بھئی کھاتے ہیں ہاں الگ الگ جگہ الگ الگ رواج ہے لیکن دین کے معاملے میں ہماری فطرت جس کو نہیں مانتی وہ بتاتے ہیں اور ہماری فطرت اس پر اعتراض کرتی ہے پھر بھی ہم اس کو مانیں یہ دلیل نہیں ہے یہاں آپ کو فطرت کو اور دلیل کو ماننا چاہیے چلی جبکہ فیشن میں آپ نہیں مانتے مبترین افیدالکا لستدلال ابی جہلن و بیدالک کہہ رہے ہیں کہ باطل پرستوں کا اس بارے میں شبہ ابو جہل کے اس سے استدلال کرنے کی وجہ سے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ باطل پرست اسی کو بنیاد مانتے ہیں ان کے لیے شبہ ہے کہ باپ دادا کرتے آ رہے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے ان کو زیادہ عقل تھی کیا میرے دادا کو نہیں سمجھتا تھا یہ سوال کرتے ہیں لوگ اب دادا اگر مل جائے اس سے پوچھیں تو وہ بولیں گے کہ مجھ کو تو نہیں سمجھتا میرے دادا کو سمجھتا تھا ہر دادا اپنے دادا کو دلیل بنا رہا ہے جیسے مقلل کہتے ہیں دس لوگ ہیں تو کیا اتنے لوگوں کو نہیں سمجھتا اب اس میں سے ایک نے یہ کہہ دیا تو نو بچے باقیہ نو کو آپ سے ایک کو لے کہ آپ کیوں کر رہے ہو کہا وہ نو کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں اب اس پہ تیسرے کو پکڑیے کیوں کر رہے ہیں وہ نو کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تو دسو اس لیے کر رہے ہیں کہ باقیہ نو اس لیے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دلیل کسی کے پاس نہیں اور یہ بدلیل جو لوگ کر رہے ہیں وہ خود ایک دلیل بڑھ جا رہی ہے ہے نا حماقت یہ حماقت ہے نا عظیم الشان کہیے اسے کہیے گیاروہ مسئلہ کہہ رہے ہیں اس بات کی بھی شہادت شاہد ہے اس درس میں کہ آدمی کا آخری معاملہ جس چیز پر ہوگا خوش و حواس کے بعد وہ آخر میں جو چیز قبول کرے گا اس کا نتیجہ انجام اسی کی بنیاد پر ہوگا ایک آدمی اگر آخر آخر میں جہنم والا کام کر بیٹھے اور اسی پر مر جائے تو جہنم کی طرف جائے گا ایک آدمی اگر جنت والا کام کر لے آخر آخر میں اور مر جائے تو وہ جنت کی طرف جائے گا تو آدمی کو اس لیے اللہ سے یہ دعا ماننا چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو توہید پر ہو اور اللہ کے رسول اللہ سلام کا فرمان ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور پھر یہاں آخری میں آپ محنت کر رہے ہیں اس پر ہم شروع میں صبح کے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ابو طالب کو ہوش و حواس تھا اس وقت آپ یہ تلقین کر رہے ہیں اگر موت کی علامات ظاہر ہو جائے نزا کی عالم ہو موت کی علامت ہو اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر تبا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے آخری مسئلہ بار ہوا الثانی عشر عشرہ بات ہم پڑھ چکے ہیں بس یہاں عیادہ ہے کہ اس بات پہ غور و فکر کریں ہم اور آپ کہ یہ شبہ گمراہ لوگوں کے دلوں میں کتنا بڑا ہے کتنا بڑا یہ شبہ ہے کہ باپ دادا کا طریقہ ہے ان کے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے ان کے دل و دماغ میں کیوں اس لئے کہ قصے میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے ابو جہل ہوں ابو طالب ہوں ابن عمیہ ہوں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ نہیں کیا مگر صرف اسی ایک بنیاد پر آپ کے توحید کی کتنی دلیلیں پہلے بیان کر رکھی ہیں اور اس وقت تو بھی کہہ رہے ہیں جو بالکل واضح اور صاف تھا لیکن اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننے اور رد کرنے کے لیے ابو جہل اس کے ساتھی نے جو بات بار بار پیش کی وہ یہ کہ باپ دادا کا دین اس کے خلاف ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک ان کی نگاہ میں ان کے دل و دماغ میں یہ شبہ بہت قوی بہت مضبوط ہے لہذا اگر آپ اور ہم میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اگر آپ اور ہم کوئی ایسا مخاطب ملتا ہے جو اس جبات کو پیش کرتا ہے تو اس کو رد کرنے کے لیے دل سے کھرچنے کے لیے بڑی محنت اور حکمت کی ضرورت ہے حکمت سے کہ ان کو یہ بھی نہ لگے کہ ہمارے باپ دادا کی بیزتی کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی احساس دلائے جائے کہ باپ دادا کی ہر بات صحیح و ضروری نہیں ہے اگر وہ جاہل ہیں اگر انہیں بے دلیل کوئی کام کیا ہے تو اس میں ان کی پیروی کرنا ہماقت ہے اقل مندی نہیں ہے کمرہی کے راستے پہ اپنے آپ کو لے جانا ہے سعادت کے راستے پہ نہیں بات سمجھ رہے ہیں میری انبیاء اکرام نے اس سلسلے میں قوموں کو کیا کیا جواب دیا قرآن میں آپ مطالعہ کیجئے بعض مقامات پر پھنسانے کے لیے جیسے کہ حضرت موسیٰ کے مقالمے میں ہے وقت نہیں ہے میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ کہا تھا نا کہ موسیٰ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم گمراہ ہیں توہید پہ آ جاؤ تمہارے دین پہ تو یہ بتاؤ کہ جو قرون اولہ پچھلی قومیں نسلیں گزر چکی ان کے بارے میں کیا کہتے ہو کیا حال ہے ان کا تو اہل علم کہتے ہیں یہاں تفسیر میں دیکھئے آپ کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا نازم مرحلہ تھا اگر حضرت موسیٰ جھٹ کہہ دیتے آج کل کے جذباتی لوگوں کی طرح جھٹ سے جواب دے دیتے کہہ رہے وہ سب کے سب جہنمی ہے تو پھنس جاتے ہیں فیرون بھڑکاتا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کو گمراہ جہنمی کہہ رہا ہے اور اگر فیرون اگر یہ جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ٹھیک ہے وہ صحیح تھے تو فیرون کہتا کہ جب وہ صحیح تھے تو انہی کے طریقے پہ تو ہم بھی ہیں پھر ہم کو کیوں پریشان کر رہے ہیں یہ دعوت کیوں دے رہے ہیں دونوں طرف سے مطلب وہ اس طرح کا صورتحال پیدا کیا ہاں جیسے آج کل کرتے ہیں دیکھیں کفار بڑی سٹیڈی کرتے ہیں شیعاتین سجھاتے ہیں ہرے تم ملک کے بارے میں یہ بولو مسلمانوں کو ہندوستان میں بولتے ہیں بولنا ہمارے دینی تعلیم کے خلاف ہے نہ بولنے پر بولتے ہیں کہ دیش بھکت نہیں ہے دیش پہتندوستی نہیں ہے ایسے مرحلے تو یہاں اقل مندی اور شعور کا راستہ اختیار کرنا چاہیے حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا قرآن نے نکل کیا علمہ عند ربی فیل کتاب پچھلی نسلوں کے بارے پر تو پوچھ رہا ہے تو ان کا علم میرے پروندگار کے پاس کتاب میں ہے وہ بھولتا نہیں ہے لا یدل ربی ولا یشقہ کیا یہی جملہ ہے نا اسی مقام پہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے جو انجان ہے وہ کہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کا طریقہ میرا طریقہ میری دلیل یہ دیکھئے معاجہہ کیجئے معاظنہ کیجئے تو باطل پرستوں کے دل میں یہ باپ دادا والی بات بہت مضبوطی سے ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ گوھر کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہما مبالغت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبالغہ کرنے کے باوجود وہ تقریر ہی اور آپ کے تقرار کرنے کے بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ چچا جان لا یلہ اللہ پڑھ لو تقرار کر رہے ہیں لیکن وہ بھی اسی بات کی تقرار کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ان کے نزدیک وہ بہت اہمیت کی حامل بات تھی فَلِعَجْلِ عَزْمَتِهَا وَبُضُحِهَا اِنْدَهُمْ اِقْتَسَرُ عَلَيْهَا تو اس دلیل یا شبہ کی عظمت اور بڑا ان کے نزدیک بہت اہم اور بڑا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسی پر اکتفا کیا یعنی اپنی بات اور غلط بات کو اختیار کرنے ابو طالب کو اس پر اکسانے کے لیے جس چیز کو پیش کیا وہ یہی ایک نقطہ تھا کہ باب دادا کا دین ہے اس سے پتا چلا کہ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے بہت عظیم دلیل ہے اور ہمیں اگر باطل پرستوں کو ان کے شبہات سے ان کے باطل سے نکالنا ہے تو ان کے دل کے اس کانٹے کو نکالنا ضروری ہے اور اس کا طریقہ ہمیں انبیاء کرام کی تعلیمات میں ملتا ہے اللہ علیہ وسلم انبیاء سے بہتر دعوت دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ان کی دعوت کے نتیجے میں بھی بہت سارے لوگ اسلام قبول نہیں کیے یہاں دوسری کئی حقیقتوں کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت جو ہمارے درس سے متعلق ہے یہ ثابت ہوتی ہے کہ توفیق دینے کی قوت اللہ کے پاس ہی ہے پچھلے درس میں پچھلا سبق جو محمد دل دلہ بتایا اس میں یہ بتایا کہ شفاعت اللہ کا اختیار ہے لہٰذا اسی سے مانگی جا سکتی ہے کسی اور سے نہیں اس درس میں یہ بتایا کہ ہدایت توفیق ہدایت توفیق اللہ کا اختیار ہے وہ کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے یہ بالکل کلیر ہو جانے کے بعد توحید کا معاملہ واضح ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود شرک کا کیلہ کہاں سے داخل ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا دنیا میں شرک کا آغاز جو ہوا اس کا سب سے بڑا سبب ابتداء ہوئی نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنے سے یہ بھی بہت اہم سبق ہے جو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ صحیح دین سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھیں واخر دوانے ہمارے 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 ہمیں